ہیلو دوستو بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیگڑنی کی بماری اگر ڈائیلیسس کی ستیتی تک نہیں پونچی ہے تو کھان پین کے عادتوں میں بدلاب لاکر اور صحیح مطرح میں دوائی لینے سے اس ستیتی کو عمر برک کے لیے ٹاڑا جا سکتا ہے یا پھر دس سے پندرہ ورسوں تک ٹاڑا جا سکتا ہے ایسی رف دوائی اور انسولن کے سہارے سگر کو ایک حد تک قابو کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جروری ہے کہ بے سکسپنی ڈائیٹ کو صحیح رکھے اس میں فائیور سلاد آدھی لے اور فیزیکل ایکٹیویٹی جس میں برک سوٹ ایکسرسائز شامل ہو ایسی چیزیں زیادہ لینے سے بچنا چاہیے جو زیادہ کلوری پیجا ورگر نیوڈل آدھی زیادہ ایسیڈ شراب چائے کوفی پیدا کرتی ہیں ان سے کھانے سے شریر میں فیٹ جمع ہونے لگ جاتا ہے بجرگوں کو کبج اور ایسیڈ کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے صوبہ کے روٹین میں فیر بدل ضروری ہے کبھی بھی کھالی پیٹ چاہے یا کوفی نہ لیں خاص کر چاہے جس میں ٹینن اور کیفن دونوں پائے جاتا ہے یہ صوبہ صوبہ ہی پیٹ میں پہنچ کر برپور ماترہ میں ایسیڈ نکالتی ہیں اور پھر دن بر پیٹ اسی ایسیڈ کو بیلنس کرنے میں لگا رہتا ہے اس لیے پہلے تھوڑا بریک فاسٹ کریں اس کے آدھا گھنٹے بعد ہی چاہے یا کوفی لینے سے نقصان کم ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں سبکرائب کریں تھینکیو